ایف آئی ازرائے سے خبر صاحب نے آئی کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا پلان کر لیا گیا ہے ممنوع فرنڈنگ کیس اور سائفر معاملے پر عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا کیا وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا عمران خان کو گرفتار کرنا ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے جی تو اب بہتر ہوگا کہ انٹیر منسٹی سے کسی سے پوچھیں گے یا پولس کے ازرائے سے پوچھیں گے میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے سلاف کو ایسا کوئی کاروائی کرنے کا کوئی ارادہ فیصلہ ہوا ہے بلکل ٹھیک ہے آچہ اب یہ تاثر ہے کہ عمران خان کو کیوں کہ لاہور آئی کونٹ میں بھیش ہونا تھا تو شاید یہ خبر چلوائی گئی ہوگی اس لیے کہ کارکنان کو سڑکوں پر لائے جائے اور بتایا جائے کہ عمران خان کو گرفتاری کا ڈھر ہے خدشاہ ہے اس لیے آپ فوری طور پر پہنچے ہو اور آج جو کچھ دیکھنے کو ملا مطلب عمران خان جو ہے وہ پیٹنڈ یہی کر رہے کہ وہ چاہتے ہیں عدالت پیش ہو جائے لیکن چاہ کر بھی جس طرح سے کارکنان کی تعداد ہے پیش ہو نہیں پا رہے اس لیے گزارش یہ ہے کہ نہ جج سہب آن کے آنکھوں پر پٹی بندی جائے لے قوم کی نہ میڈیا کی آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں جج سہب آن بھی دیکھ رہے ہیں سب اپنی اپنی مسئلاتوں کا شکار ہے عمران خان نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس ملک کے قانون کو آئین کو اداروں کو سب کو تمسکر اڑانا ہے پامال کرنا ہے اور اپنے آپ کو ہر چیز سے بالا ثابت کرنا ہے یہ عمران خان کی پولیٹیکس کا فنڈمنٹل ہے نہاں وہ پہلے پارلیمان کو کرتے رہے اپنے مخالفین کو کرتے رہے پھر سوچ کو کرتے رہے پھر انہوں نے عالمی ہمارے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک رکھا اور اب انہوں نے عدالت کے ساتھ بھی یہ سلوک رکھا ہوا ہے عدالت بار بار ان کو وقت دے رہی ہے کبھی اس ملک کے عام شہری کے لیے انتہائی معزز لوگوں کے لیے بھی عدالت میں کبھی سا کھلی ہے اور قانون کی نظر میں اگر عدلیہ سمجھ دی ہم تو چلے قانون کے عمل درامت کرانے کی کوشش کرنے والے ہیں نا لیکن عدلیہ جو قانون پر عمل درامت کرانے والی ہے جو فیصلے کرنے والی ہے جن کو بڑے عالی عبیت دیے گئے ہیں انہوں نے بھی کبھی سوچا ہے کہ ان کی نظر میں قانون سب کے لیے ایک ہے عمران خان میری نظر میں ہو سکتا ہے جائج صاحب اس کو تضلیل نہ سمجھے لیکن میری نظر میں یہ عدالت کی تضلیل ہو رہی ہے لیکن حالات میں تو حکومت یا مطلب ظاہر ہے پولیس بھی ادارہ ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتی عمران خان کو گرفتار کرنے کی پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے کی متحمل ہو سکتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پولیس یہ کام کرتی ہے اگر قانون کو یہ مطلوب ہے اور پولیس جاتی ہے اور وہاں آگے لوگوں سے آتا پائی ہو جاتی ہے اور پولیس کو یوز آف فورس کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ کا اور میرا سوال مختلف ہوگا عدالت پھر اسی پولیس والے کی ورد بھی اتار رہی ہوگی کرے ہوئے کسی اور کو نہیں پوچھے گی عمران خان کو نہیں پوچھے گی بلکہ اس پولیس والے بے چارے کی ورد بھی اتار رہی ہوگی اس کی تضمیل ہوگی عدالت چندر قائرہ صاحب اسی ماحول میں آج صدر مملکت نے الیکشنز کی تاریخ بھی دے دیئے کہ 9 اپریل کو دونوں صوبوں کے اندر انتخابات ہوں گے اب اس میں ایک ریسپونس تو الیکشن کمیشن کا ہے وہ کہتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی ریٹن میں کوئی ایسا کوئی لیٹر پہنچے گا تو ہم اس کو ریسپونڈ کریں گے لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ صدر نے آئینی اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو آپ کوئی صدر مملکت کے خلافی کوئی کاربائی انیشیئیٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے میری نظر میں کی تجاوز نہیں ہے یہ نیتن ہے ارادہ تن ہے اور یہ ہم ارادہ ہے جو عمران خان کے حکم سے ہوا ہے جس طرح عمران خان کے حکم پر قاسم سوریزی دین دیپٹی سپیکر انہوں نے ایک انتہائی خوفنات فیصلہ دیا اور آئین کو اڑا کے رکھ دیا اور عدالت نے ان کے لیے یہ نرمی رکھی کہ ان کے بارے میں کچھ سزا دینے کا فیصلہ نہیں گیا لیکن وہ فیصلہ بھی عمران خان کے حکم پر ہوا اور اس فیصلے کے امیڈیٹلی بعد عمران خان صاحب نے منٹوں میں اسمبلی ڈیلاغ کی اور صدر نے اس کے حکم کو تعمیل کر دی اسی طرح کا حکم آج صدر کو ملا ہے ورنہ یہ قطعا اختیار نہیں تھا یہ اختیار نہیں تھا صدر کا دیکھیں نا پاجتانی آئینی اسٹرکچر کیا ہے تو قائرہ صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت کے اس اقدام پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے جی میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صدر نے جو کچھ کیا وہ ان کی اپنی تضلیل کا باعث بھی بنے گا کیونکہ یہ انپلیمنٹ ایفیل آرڈر نہیں ہے پاکستان میں جو آئینی دھانچہ ہے جس کے تحت یہ ملک چلنا ہے اس دھانچے کے تحت برکس کے اختیارات اپنی جگہ ہیں سوگوں کے اپنی جگہ ہیں مرکز جو فیس میں چیف منہ پرائم منسٹر یا اس کی کابینہ کرے گی صدر ان کو نوٹیفائی کرے گا صدر اپنے پین کو فیسل نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے قائرہ صاحب آپ درست کہہ رہے لیکن اس سے پہلے کہ اقدامات کے جو حوالے آپ دے رہے ہیں ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کی رولنگ کے اوپر صدر مملکت نے جیسے رسپونڈ کیا یہ اس سے پہلے جو کچھ ہوا ایسا تو پھر ہوتا رہے گا اگر قانون حرکت میں نہیں آئے گا تو یہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے میری ذاتی رائع یہ ہے کہ وائلیشن آف کانسٹیٹوشن جو ہے اس کو نہیں یہ ایبروگیشن آف کانسٹیٹوشن ہے وائلیشن is something else یہ آئین سے تجاوز ہے اور ارادتاں ہے ایک ہوتا ہے نا سیون ایک میں نے فیصلہ کیا عدالت میں جا کے لیے تو کیا کاروائی ہوئی چاہیے کاروائی تو وہ ہوئی چاہیے جو کانون کا تقاضہ ہے عدالت میں معاملہ جانا چاہیے اور عدالت کو بیتا کرنا چاہیے آرٹیکل سکس آرٹیکل سکس کا حوالہ دے رہے آپ میں آرٹیکل سکس کے مطالبے نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین کی وائلیشن کے بہت ساتھ ایسے ہو سکتے ہیں انٹینشن دیکھنے کے بعد اس کا فیصلہ ہونا چاہیے ورنہ یہ بات درست ہے کہ اگر یہی روئیے رہیں گے تو پھر کوئی بھی قانون پر حمل نہیں کرے گا بلکہ لوگ اپنی مرضی والے ہو گئے اور یہی روئیہ ہمیں بربادی کے طرف لے کے جا رہا ہے اور زید صاحب آن کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر عمران خان کو اتنا لاد کیا گیا ان کے اتنے نقلیں اٹھائے گے تو کیا اس ملک کے عام آدمی کو بھی یہ رنید دے سکیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ قائرہ صاحب آپ کے وقت کے لیے پاکسان پیپلز پارٹی کے مرکز ایرانوما مشیر وزیراعظم قبر زبان قائرہ ہمارے ساتھ موجود تھے انتخابات کی تاریخ کو لے کر صدر مملکت میں جو اقدام کی ہے اس کے بعد ایک آئینی بہران آج سر اٹھا چکا ہے